مرکس کی انجیل بتا لیں گے اس کا آٹھ ماں باب آئیت مندر چھتیس آسپل آف مارک چیپٹر ایٹ ورس تھرڈی سکس کلام مقدس میں یوں لکھا ہے اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا باقلام کے پڑھے اور سنیں جانے پر مرکس کی مسیح یسو کے بابرکت جلالی تور فضل نام میں آپ سب کو سلام بیش کرتا ہم خدا ہم کا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت صبح کے لئے جو اس نے آپ سبوں کی زندگی میں میرے زندگی میں ادا کی اور یہ فضل بکشا کہ ہم اس کی حیکل میں جمع ہو سکیں اس کی عبادت کر سکیں اس کی پرستش کر سکیں اس کی تعریف اور تمجید کر سکیں اور خاص کر اس کی آواز اس کے کلام میں سے سیکھ سکیں آج جو ٹاپک خدا کے فضل سے حکر القدس کی رہنمائی سے میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں اس کا بنوان ہے hope for the broken things یا hope for the lost souls امید پوٹی ہوئی چیزوں کے لئے ہے امید کھوئی ہوئی روحوں کے لئے کھوئی ہوئی جان کے لئے تو جو ابھی میں نے آپ کے سامنے مرکز کے انجیل میں سے آئیت پڑھی ہے اس کو میں تمہارا پڑھتا ہوں گا اردو میں بھی پڑھوں گا اور اینیش میں بھی پڑھوں گا تاکہ ہم اس کے اندر جو اہم الفاظ ہیں ان کو جان سکیں بے جان سکیں ان کی تشریفیں جا سکیں اور ان سے سیکھ سکیں کہ وہ ہمارے لئے کیا گناہ پڑھیں پہلے میں اردو میں بڑھتا ہوں مرکز آٹھ بات اس کی آئیت نمبر 36 اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کو نفصان بناے تو اسے کیا فائدہ ہوگا یہاں پر ایک ویس مارک ہے کیا فائدہ ہوگا اپنی جان کا نفصان بنا ہے اسی طرح انگلیش میں پڑھتا ہوں انگلیش میں لکھا ہوا ہے انگلیش میں ورڈ یوز ہو ہے سول کا اردو میں ورڈ یوز ہو ہے جان کا اور اس سے پیچھ ترکے ہم آگے اپنے گناہ کی طرف پڑھیں اپنے پیسج کی طرف پڑھیں آج ہم ایک سٹوری سے اپنے لیے حاصل کریں گے کلام سیکھیں گے سمجھیں گے تو اس سٹوری کی طرف پڑھنے سے پہلے اس آیت کو ہم سمجھیں گی یہ اس سٹوری کا مورل ہے یا یہ آج پہ ٹاپک کے مرکزی آیت رہے گی اپنی جان کو نقصان اٹھانا ہم دنیا کی ہر چیز کو حاصل کر رہے تو ہم اپنی جان کا نقصان اٹھانا اٹھائیں گے یہاں question ہے تو پہلے ہم جان کو سیکھ لیتے ہیں جان کیا چیز ہے soul کیا چیز ہے spirit کیا چیز ہے ہمیں بائبل یہ بتاتی ہے یہ صداتی ہے کہ ہماری جان ہماری soul ہمیشہ تک رہے گی internal life رہی یا ہم دوزت میں رہیں گے یا ہم بادشاہ میں رہیں گے وہاں پر قلام مقدس آپ کو دو رستے دکھاتا ہے وہ آپ کو ایک تنگ رستہ دکھاتا ہے جو کہ آپ کو آسمانی بادشاہ کی طرف لے گے جائے گا ایک آپ کو کشادہ رستہ دکھاتا ہے جہاں پہ آپ کو دنیا کی ہر چیز مل جائے گی لیکن وہ آپ کو آخرت کی طرف آپ کی طرف جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے تو خدا کی نظر میں آپ کے جان آپ کی روح کی اہمیت بہت ہے وہ آپ کی روحوں کو بچانے کے لیے آیا ہے اس نے اپنا دم آپ میں بھونکا تھا اس دم کو وہ بچانے کے لیے آیا ہے اس جان کو وہ بچانے کے لیے آیا ہے جو کہ عبدی ہے یا تو وہ بادشاہی میں ہوگی یا تو وہ دوزن میں ہوگی یا جہنم میں ہوگی تو لہٰذا یہ بات ضروری ہے کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کریں اپنی روح کی حفاظت کریں آج کے زمانے میں ہم دنیاوی چیزوں کو پہلے پانا جاتے ہیں ہم ان کی فکر مندی میں یا ان کی پریشانی میں زانہ رہتے ہیں لیکن جبکہ خدا کو ہمارے جان کی ضرورت ہے ہمارے اس جان کے لیے اس نے اپنے پیارے بیٹے خدا یسی مسیح کو بھیجا جس نے صلیق پر جان دی اور ہمیں بچانے یہ ہے ہماری جان یہ ہے ہماری روح یہ ہے ہماری سپیرٹ اسی طرح میرے ساتھ نکالیں مرکس کی یہ یہ جین ہے اس کے انطرح بہت خوبصورت اور اچھا واقعہ ہم مرکس کی انجیل پانچ باب کو پڑھیں گے اس کو ہم پارٹس پہ پڑھتے جائیں گے اور اس میں سے سیکھتے جائیں گے اس میں جو سٹوری ہے پہلے ورس سے لے کے ورس نمبر ٹوینٹی تک چلتی ہے ہم اس کو پڑھیں گے اس سٹوری میں میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہے چلو اس سے پہلے کہ میں سے لقصانہ اس کو پڑھنا شروع کریں یہ سٹوری ایک شخص کی ہے جو بدروہوں سے پوزیسٹ ہے جس کو بدروہوں نے گھیرا ہوا ہے اور خدا مگی سلمسی چیل کے دوسرے کنارے سے اس شخص کے پاس جاتے ہیں پہنچتے ہیں ہم اس شخص پہاڑوں سے قبروں سے نکت ہے اور ان کے پاس آتے ہیں آئیے ہم یہ سٹوری پڑھنا شروع کرتے ہیں اس کو میں سے پہلے آپ نے فرسٹ ورس لے کے آٹھ فی ورس تک پڑھنا ہے اور آپ نے ہم سے گوھر سے سنیے گا سب توجہوں سے سنیے گا چیلیس اور وہ چیل کے پار گراسلیوں کے علاقہ میں پہنچے اور جب وہ برشتی سے اترا تو فیل فور ایک آدمی جس میں ناپاک رو تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملا وہ قبروں میں رہا کرتا تھا اور اب کوئی اسے زنجیروں سے بھی نہ باند سکتا تھا کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا لیکن اس میں زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو دکھے 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 گیا تھا اور کوئی اسے کابو بھی نہ لاسکتا تھا اور وہ ہمیشہ راب دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے دئی پچھوں سے سختی کرتا تھا وہ یسو کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا اور بڑی آواز سے چلا کر کہا اے یسو حق خدا تعالیٰ کے فرزن مجھے تجھ سے کیا کہا تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں مجھے عذاب میں نہ ڈال کیونکہ اس نے اسے کہا تھا اے ناپاک اس آدمی میں سے نکلا آمین آمین یہ آپ نے سٹوری کا پہلا حصہ سنا اس کو میں آسان الفاظ میں بیان کرتا ہوں اور پھر آگے ہم یہاں پر ہم ایک تھیسس کریں گے اس پوری سٹوری کا اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی روحانی زندگی میں اس دنیا میں رہتے ہیں ہم ہم اپنی جان کو اپنی روح کو اس شخص کے ساتھ اور خدا کے ساتھ اس کے مقالمے کو ان کے ڈائلیکس کو انڈسٹینڈ کریں گے سب سے پہلی چیز ایک شخص جو بدروبوں سے گرفتار تھا وہ قبروں میں رہتا تھا پہاڑوں میں رہتا تھا اس کے جسم پر زخم تھے وہ چیختا چہلاتا پر اس کی کوئی نہ سنتا وہ دنیا سے الگ تھا وہ بدروبوں سے گرفت تھا وہ شخص جیسے ہی مسیح یسو کو دیکھتا ہے تو وہ باہر آتا ہے اور اسے چھک کر سجدہ کرتا ہے یہاں پر ابھی ہم نے جس طرح گیت گیا یسو نام میں قدرت پائی جاتی ہے پاکالاں میں قدرت پائی جاتی ہے یسو نام واحد دنیا کا نام ہے جس میں قدرت ہے جو ازل سے تھا جو گلمہ خدا کے ساتھ ازل سے تھا پوری دنیا اس کے سامنے جنتی ہے تو یہ بدروحیں یہ شخصیت یہ ہوان ہر چیز اس کے آگے چکی ہے یہاں پر خدا کی قدوسیت کو مسیح یسو کی اہمیت کو اس کے دوسرے قانون کو پریزنٹ کیا گیا ہے اس کی آثورٹی کو شو کیا گیا ہے کہ وہ بدروحیں جو اس شخص کے اندر تھی وہ اس کے پاس آگ چکی اور کیا کہتی ہے یسو خدا کہ فرزن مجھے تجھ سے کیا کہا یہاں پر ہم اپنے آپ کو دیکھیں آج اس دنیا میں ہم بھی بہت ہی چیزوں سے پوزیسٹ ہیں بہت ہی ٹیمن سے پوزیسٹ ہیں بہت سی مختلف چیزوں نے ہمیں گھراؤ ہے ہمیں گصہ آتا ہے ہمیں جھوٹ بولنا آتا ہے ہمیں چوری کرنی آتی ہے ہمیں زناکاری کرنی آتی ہے ہمیں شراب پینا آتا ہے ہمیں سموکنگ کرنے آتی ہے ہمیں پانک کھانا آتا ہے ہماری فطرتیں تبدیل ہوتی جاری ہیں ہم دنیا جان کو ہماری روح کو تباہ برباد کرنی یہاں میں اس پوری سٹوری میں آپ کو تین پریئرز ملے گی تین درخواستے ملے گی تین دعائیں ملے گی تین منتیں ملے گی جو کہ بدروہیں کر رہی ہیں یسو مسی سے پھر آگے جا کے آپ لوگ ہمارے جیسے لوگ منت کر رہے ہیں خدا سے کہ تو یہاں سے چلا جا پھر اس کے بعد وہی شخص جس کو بدروہوں سے ازاد کیا گیا ہے وہ پریئر کرتا ہے وہ منت کرتا ہے کہ مجھے تیرے پیچھے آنا ہے مجھے فالو کرنے دیں تو یہاں پر ہم ان تین پریئرز کو بھی دیکھیں گے اور اپنی زندگیوں کو بھی دیکھیں گے اپنی جان کو بھی دیکھیں گے یہاں پر سب سے پہلا سوال پہلی پریئر پہلی ریکویسٹ وہ یہ کرتا ہے تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں مجھے عذاب میں نادا اس شخص میں آگے جا کہ پڑھتے اس کی نوعی تو اس میں لکھا ہے پھر اس نے اس سے پوچھا تیرا بہت ہے اس شخص کے اندر بہت سی بدروہ تھی جس آج کی دنیا میں ہمیں بہت سے چیزیں ایسی موجود ہیں جو ہمیں خراب کر رہی ہیں ہماری روح کو خراب کر رہی ہیں ہم اپنے کیریئر کو لے کے اتنے پوزیس ہو جاتے ہیں کہ ہم خدا کو بھول جاتے ہم دولت کمانے کے چکروں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں ایک جدائی کریئٹ ہو رہی ہوتی ہے ایک دسٹربلز کریئٹ ہو رہی ہے آپ کے درمیان اور خدا کے درمیان اور وہ چھوٹی چھوٹی دعا نہ کرنے کی روح چرچ میں بیٹھ کے نید آجانے کی روح وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے آپ خدا کے ساتھ ایٹک نہیں آپ چرچ آتے ہیں بہت تشمہ لیا ہو ہے بیٹھتے ہیں چرچ سے چلے جاتے ہیں یہ صرف دماغی طور پر آپ نے خدا کو رسیب کیا ہو ہے یہ دماغی طور پر آپ نے اپنے آپ خدا کے ساتھ لنک کیا ہو لیکن آپ کی جان خدا سے ابھی دور ہے جس ساتھ کے مدی آٹھ پندرہ میں لکھا ہے یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہے آپ کے دل آپ کی جان اس سے دور ہے میرے عزیزو یہاں پر ایک اور کیجی وہ چیز وہ بدروہ اسے کہتی ہمیں عذاب میں نہ ڈال وہ کون سا عذاب ہے جس عذاب کیا وہ ذکر کرتی ہے وہ عذاب بائبل مقدس ہمیں زبور یارہ چھے میں بتاتا آگ اور گندک ہے زبور آٹھ پانچ بتاتا ہے پتال ہے مدی آٹھ سولہ بتاتی اندہرہ ہے رونہ ہے دانتوں کا پیسنا جہنم ہے یہ وہ آگ ہے جو عبدی آگ ہے جس میں آپ کی جان ان روحوں کی جان چلتی رہے گی پر وہ ختم نہیں ہوگی کیونکہ جان انٹرنل لائف ہے یا وہ جہنم میں ہوگی یا وہ آسمان کی بات چھائیم میں ہوگی آج ہماری روحیں ہماری جانیں بھی بہت چیزوں سے پرزیسٹ ہیں ان چیزوں کی اگر ہم لسٹ بنانا شروع کریں تو ہم بہت ہی چیزوں سے پرزیسٹ ہیں ان چیزوں سے ان بیماری سے ان مدروم سے جو ہماری فطرت کو بگاڑ رہی ہیں جو ہمارے ریلیشن کو خدا کے ساتھ بگاڑ رہی ہیں ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہیں آج کے دور میں ہم اپنی جوب کو فرسٹ امپورٹنس دیتے ہیں آج کے دور میں ہم اپنی ایڈوکیشن کو امپورٹنس دیتے ہیں آج کے دور میں ہم جھوٹ بولنا آسان بات سمجھتے ہیں نہیں میں نے تو بس اس سے بات لگائی ہے میں نے گریفت ہے ٹک ٹاک میں گریفت ہے ہم بہت سی ایسی چیزوں سے پوزیس ہیں جو کہ انسان کی جان اور خدا کے درمیان جدائی کا سبب ہے اور انسان اور خدا کے درمیان جدائی کا سبب موت ہے ہل ہے آپ نے اپنی اس دنیا کے اندر ہی ہل کنایا ہو آپ کا پروپلم آپ کے بچے نہیں آپ کے خاندہ نہیں آپ کی جوب نہیں آپ کی وائف نہیں آپ کے بڑے نہیں آپ کے چھوٹے نہیں آپ کو نوکری نہیں مل لگی آپ کا مسئلہ آپ کی جدائی ہے جو خدا سے آپ کو دنیا کی ہر چیز مل دی جائے گی اگر ہم ضبور ایک مراد تو پوری کر دی پر ان کے جان کو سکھا دی آپ کو خدا ہر چیزیں پروائیڈ کرتا جا رہا ہے آپ پریئر کرتے ہیں کہ خدا آپ مجھے جاب مل جاتی ہے خدا آپ میرے بچے پڑھتے ہیں بچے پڑھ جاتے بچوں کی شادیاں ہو جاتی ساری مراد آپ کے وہ پوری کرے گا لیکن آپ کی جان ابھی بھی خدا سے دور ہے آپ کو پورے طور سے اس کے پاس آنا ہے اور اگر ہم پہلی پریئر دیکھیں جس کے اندر ہیل کے بارے میں بتایا گیا ہے اور وہ بدروں میں اس سے درخواست کرتی ہیں کہ آپ ہمیں اس عذاب میں ناڑا کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس عذاب میں جائیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی جان کہاں پہ جائے یہ جسم فانی ہے یہ ختم ہو جانا ہے آپ فکر کریں کہ جسم ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا آپ ان کلین سول کی طرح یوں پھٹکتے رہیں یا آگ میں چلتے رہیں گے یا آسمان کی بادشاہی میں ہوگے تو میرے عزیزوں آج کے دور میں ہم جن چیزوں سے پروزیسٹ ہیں ان چیزوں سے ہمیں نکلنا ہے ان بدروہوں سے ان تکلیفوں سے ہمیں نکلنا ہے کیونکہ وہ ایک جدائی کو کر رہی ہے وہ ایک خلاق کری اسی طرح ہم سٹوری کی نیکس پوشن میں چلیں گے ہم پڑھیں گے آئیت نمبر نو سے لے آئیت نمبر ستانہ تک پھر اس نے اس سے پوچھا میرا نام کیا ہے اس نے اس سے کہا میرا نشکر ہے کیونکہ ہم بہت ہیں پھر اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہم سوروں کا ایک بڑا بول چڑھ رہا تھا پس انہوں نے اس کی منت کر کہا کہ ہم کو ان سوروں میں بیج دیں تا کہ ہم ان میں داخل ہو پس اس نے ان کو اجازت دی اور نا پاک ان میں نکل کر سوروں میں داخل ہو گئی اور وہ بول جو کئی دو ہزار کھڑاڑے پر سے چھپڑ کر چھیل میں ڈوب مرا اور ان کے چرانے والوں نے بات کر شہر اور یاد میں خبر پنجائی بس لوگ یہ ماجرہ دیکھنے کو نکل کر یسو کے پاس آئے اور جس میں بدروں یعنی بدروں کا لشکر تھا اس کو بیٹھے اور کپڑھے پہنے ہوش بیٹھ کر در گئے اور دیکھنے والوں نے اس کھال جس میں بدروں تھی اور سوروں کا ماجرہ ان سے بیان کیا وہ اس کی مندت کرنے لگے کہ ہماری سنب سے چلا جاؤ آمین آمین اس سٹوری میں جو ہم نے شروع سے دیکھی تھی سٹوری میں سب سے پہلے چیز ایک شخص جو قبروں میں رہتا تھا روحوں سے پرزیس تھا وہ مسیح یسو کو دیکھ اس کے پاس آیا اور اسے کہتا ہے کہ اے خدا اللہ مجھے تُب سے کیا کام ہے مجھے عذاب میں نہ ڈال ٹھیک ہے وہ نے کہتا ہے کہ مجھے ان سوروں میں بیج دے وہ تمام بدروحیں نکلتی ہیں اور ان سوروں میں چلی جاتی ہیں وہ منت کرتے ہیں یہ پہلی پریئر یا ریکویسٹ یا منت کی جاتی ہے کرائیسٹ سے اور خدا کرائیسٹ وہ کر دیتا ہے وہ نکلتی ہیں اس میں چلی جاتی ہے اس کے بعد اس شخص میں تین چیزیں آ جاتی ہیں پہلی چیز ریسٹ ہے اسے آرام ملتا ہے اس کی جان کو سکون ملتا ہے کیونکہ وہ ان بدروحوں سے بچ گیا ہے ان بدروحوں سے ازاد ہو چکا ہے اگر آج آپ بھی ازادی چاہتے ہیں تو آپ کرائیسٹ کے پاس آنا پڑے گا اور اسے کہنا پڑے گا کہ یہ عادتیں یہ فطرتیں یہ جو پوزیشن ہے میری روح میں سے میری فطرت میں سے نکار دیں اسی طرح جب وہ ازاد ہوا تو اس کے زخم ٹھیک ہونا شروع ہوگی اس کے گناہ معاف ہونا شروع ہوگی کیونکہ خدا من یسو المسی واحد خدا ہے جو آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے جو آپ کو بدروحوں سے رہائی دے سکتا ہے جو آپ کو ازاد کر سکتا ہے تو میرے عزیز خدا نے آج آپ کے لئے یہ وقت رکھا ہے یہ موقع رکھا ہے کہ آپ بھی آرام بھائیں آپ کی جانے بھی سکون بھائیں آپ بھی ان بدروحوں سے ان فطرتوں سے ان بری عادتوں سے ان خلا کرنے والی چیزوں سے بچ سکے جو خدا کے اور آپ کے رشتے کے درمیان آتی ہیں تو میرے دوستو آپ کو خدا آج اس ہیل سے اس دوزق سے بچانا چاہتا ہے وہ آپ کو نئی زندگی دینا چاہتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو آج کے دور میں یہ کہتے کہ بہت سے لوگ یہ ہیں اتنے مصروف ہیں کہ وہ چرچ نہیں آن سکتے بہت سے لوگ اتنے مصروف ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو خریب لوگوں کے لئے ہیں امیر لوگ چرچ میں نہیں آنا چاہتے کچھ اتنے اپنے آپ کو ایڈوکیٹڈ یا تلیمی آفتہ یا فہم پسند سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انپڑ لوگوں کے لئے ہے یا وہ کومن آدمی جو ہمارے جیسے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کلام کو سمجھ نہیں سکتے سیکھ نہیں سکتے یہ کلام ہر شخصیت کے لئے ہے ہر انسان کے لئے ہے ہم آج کے دور میں اپنے آج بھی ہم انہی ہی کو پسند کرتے ہیں انہی کے ساتھ رہتے ہیں ہم چرچ آتے ہیں چرچ میں بیٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں خدا سے روکیسٹ کرتے ہیں خدا آپ کو چیزیں دعا کرتا ہے آپ چلے جاتے ہیں آپ کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آپ اس دنیا کے لئے چیزیں مانگ رہے ہیں آپ خدا کے لہو کا ذکر نہیں کرتے آپ گناہ کا ذکر نہیں کرتے آپ اس کی نجات کا ذکر نہیں کرتے آپ اس کے ذہنی طور پر رسیب کر چکے ہیں لیکن اپنی جان اور اپنی روح میں اسے ایک سبت نہیں کرتے یہ آپ اس طرح کر رہے جس لائف چیکٹ کے خدا آپ کی لائف چیکٹ ہے جس اس لائف چیکٹ بے شک آپ جتنا مرضی اچھا جانتے ہوں جس ایک شخص کو زہر دے دیا جائے اور اس کے پاس ایک اینٹی ڈوٹ کرائیس ہے اور وہ کرائیس کو رسیب نہ کرے یہ یہ یوں ہے کہ آپ اپنے جسم کے زخموں کو خود ہی خروت تے ان کے لئے دعا کرتے اور خود ہی ان کو ٹھیک کرتے لیکن آپ کی روحیں خدا سے دیتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی جانوں کا خدیہ لے کر اس کے پاس ہیں خدا آپ کی تمام تر ضروریات کو پڑا کرتا ہے جو دوسری منت تھی وہ دوسری منت یہ تھی وہ اس کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرخد سے چلا جائے آج آج اس صبح آپ کے پاس موقع ہے خدا آپ کے پاس آیا ہے وہ آپ کو اس دنیا کی بدروحوں سے اس دنیا کی روایات سے اس دنیا کے جہنم سے چڑھانے کے لئے آیا ہے آج آپ نے ریسائیڈ کرنا ہے کہ آپ اسے اپنی زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں یہاں سے چلا جاؤ یہاں اسے منت کرتے ہیں تو یہاں سے چلا جاؤ وہ اس علاقہ میں گیا تھا کہ وہاں پر سادہ ہیلین آئے لوگ شفاہ پائیں لوگ ازاد ہو سیلویشن آئے رجات آئے لیکن اس علاقہ کے لوگوں نے اپنی دنیاوی چیزوں کا نقصان دیکھتے وہ جو دو ہزار سور ان کے گرگے تھے وہ ان کے یہ ان کی دولت تھی جب آپ کی دولت پر کچھ فرقاتا ہے تو آپ خدا کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور سندھے والے دن جاب پہ چلے جاتے آپ اپنی زندگی کا بہترین حصہ اس کو دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ آپ کو دنیا سے محبت ہے آپ کو دنیا کے رکھ رکھاؤ سے محبت ہے آپ ان چیزوں کے پوزیسٹ ہے آپ کو شاید ہفتے والے دن چرچ آنا پسند نہ ہوگا لیکن ہفتے والے دن سہر با جا کے فلم دیکھنا پسند ہوگا آپ ان بدروں کی گریت ہے آج خدا یسو المسی اس کی صلیب جو ہمیں ازاد کرتی ہے وہ صلیب پر لٹکا ہوا ہے جس نے آپ کے لیے اپنے کاندے پر صلیب اٹھائیں آپ کے لیے اس نے کوڑے کھائیں آپ کے لیے اس کے سر پر کانٹو کا تاج رکھا گیا آپ کے لیے اس نے اپنے ہاتھ و پاؤں میں کھیل دھو جائے اور اس صلح کے کام کو پورا کیا جو خلا جو جدائی غناء کے وسیلہ سے مسیح یسو نے اسے پورا کیا جو انسان اور خدا بات میں کریئٹ ہوگی خدا کے بیٹے خدا مسیح کے جو اس کا دوسرا اکنوم ہے اس کے لہو بہانے سے آپ کو شفا دیں اس کے لہو بہانے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے لہو بہانے سے ہماری ہر ایک عادت ہر ایک بری کرتی ہے ختم کرتی جاتی وہ صرف ہمارے لہو اس کے لہو بہانے سے ہماری گناہ صرف ڈھاپے نہیں جاتے بلکہ دھل جاتے تو مسیح یسو آپ سب کو بلاتا ہے وہ آج آپ سب کے پاس ہے وہ آج آپ کو ان بدروں سے ازاد کرنے کے آئے اگر آج آپ اسے رسیب نہیں کرتے جب آپ اس چڑھ سے نکلیں تو آپ کی روح ازاد ہوں آپ اپنی جان کی حفاظت کریں اس کا نقصان نہ کریں اس کا نقصان نہ کریں آپ دنیا کی ہر چیز پاس سکتے ہیں لیکن اپنی جان کا نقصان کرتے رہیں گے تو جسو مسیح جو خدا کا میڈہ ہے وہ صلیب پر آپ کے لئے موہ ہے اس نے آپ کا فیڈیا دیا ہے اس نے آپ کے لئے اپنی جان دی ہے آپ کو ازاد کرنے کے لئے اس نے اپنے جسم پر کوڑے کھائے ہیں اس نے آپ کو ازاد کرنے کے لیے لانتان برداشت کی ہے اس نے آپ کو ازاد کرنے کے لیے اپنے موپے دھوک کھائی ہے اس پہ دھوکا گیا اسے سرک اپ لائے گیا اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا صرف اور صرف اس لیے کہ خدا آپ کی جان کی آپ کی روح کی زیادہ قیمت ادا کرتا ہے وہ اپنے میں سے نکلا ہوا بیٹا جو خدا یسول مسیح ہے اس کو سلیل پہ قربان ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور اس کا بیٹا خدا یسول مسیح جو اس میں سے نکلا اپنی جان دیتا ہے وہ موت کو رسیف کرتا ہے اور وہ پتال میں جاتا ہے وہ چاہتا ہے اور وہاں سے زندہ ہو کر آتا ہے ہالیلویہ وہ صرف آپ کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے وہ اصل سے تھا اب تک رہے گا وہ آج بھی ہے کل بھی رہے گا وہ تمام تر جانوں کو ازاد کرنی کی قدرت اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانیں آرام پائیں آپ اپنی جانوں کو عبدی بادشاہی میں داخل کر سکیں تو آج آپ کے پاس وقت ہے آپ دنیاوی طور پر پورے شیطان کے شکنجنے ہیں آپ اپنی زندگیوں کو برباد کر رہی ہیں جب تک آپ اس جہنم میں سے اس جدائی میں سے نہیں نکلیں گے آپ اسی طرح چیخ دے پکار دے رہیں گے کوئی شخص دنیا میں آپ کی مدد نہیں کرے گا آپ کی جانے سکون نہیں آئیں گے آپ کو آج اٹھ کھڑے ہونا ہے آج آپ کو ازاد ہونا ہے ان تمام بدروہوں سے ان تمام روایات سے جنہوں نے آپ کو پرزست کیا ہوئے جنہوں نے آپ کو گہرا ہوئے آپ میں جھگڑے کی بدروہ ہوئے ہیں ہمیں گسے کی بدروہ ہوئے ہمیں جھوٹ گولنے کی بدروہ ہوئے ہمیں گھروں میں آج کل ایک چیز ہے بیوٹی کی میک اپ کرنے کی بدروہ ہوئے اپنے آپ کو شیشے میں چالیس مرتبہ دیکھ لیتے دیم آپ کو خوبصورت رہنا ہے تو دعا میں زیادہ سے زیادہ اٹھائے آپ کے چہروں پہ ایک ایسا نور نازل ہوگا کہ دنیا پریشان ہوگی آج کل کے دور میں ہم اپنے آپ کو سلیم اٹ سمارٹ اٹھنے کی سپر سپورٹ کے ایکسرسائز کا سپر سپورٹ کا دعا کریں اپنے تعلق کو خدا پہ ساتھ بیتر کریں ہمیں ان تمام روایات سے نکلنا ہے تو ہی ہماری جانے بچ سکتی ہیں تو ہی ہماری جانے نقصان نہیں اٹھائیں گی ہم اپنے آپ کو برواد کریں ہم وقت پر چار جاتے ہیں ہر سنڈے چار جاتے ہیں چلے جاتے ہیں بددسمہ لیا ہے چرچ کے ساتھ لیکھ ہے ٹھیک ہے یہ بھی ابھی تک ہم صرف ایک دکھاوے کی شکل میں کر رہے ہیں بہت سے چرچز ہیں جنہیں آج خادمی اگر کلام کے اصل رخ دکھاتے ہیں تو وہ خادم اس چرچ سے نکال نہیں لگتا لوگ گناہ کے بارے میں سیکھنا نہیں چاہتے لوگ حقیقت کو پسند نہیں کرتے لوگ دوزق کے بارے میں سمجھ نہ نہیں چاہتے لوگوں کو ان کے گناہوں کے بارے میں بتائے تو لوگ برا سمجھتے ہیں ہم جن باتوں کے ڈسکشن کر رہے ہیں وہ ہم سب بے شاہد ہم سب بے لگ تو اس کلام کے وسیلہ سے اس سٹوری کے وسیلہ سے ہم دیکھیں کہ کس طرح وہ برو گریفتہ شخص خدا کے آگے مسیح کے آگے جھکتا ہے اور اس کو مسیح خدا ازاد کرتا ہے اور پھر اس علاقہ کے لوگ جو اپنے مال و دولت کا نقصان دیکھ خدا کو کہتے ہیں اس کے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تو یہاں سے چلا جا آج کہیں ہم بھی تو یہی نہیں کر رہے ہیں اپنی زنیوں میں آج بھی ہم اپنی جانوں کو نقصان پچھا رہے ہیں آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس موقع ہیں کیونکہ وہ ایک authority رکھتا ہے آج بھی آپ کو ازاد کر سکتا ہے وہ فلفور آپ کو ازاد کر سکتا ہے وہ ابھی آپ کو رہائی بخش ہکتا ہے صرف اور صرف آپ اس کے پاس آجیں اس کی صلیب کے پاس آجیں اگر ہم اس story کے تیسرے پارٹ میں چلیں تو تیسرے پارٹ میں کیا ہے وہ پڑھیں گے ہم اس اس نے اس کی ملن کی کہ میں تیرے ساتھ رہوں لیکن اس نے اس اجازت نہ دو بلکہ اس سے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خدا میں تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رہن کیا وہ گیا اور دل پلس میں اس بات کا چرچک کرنے لگا کہ یسو نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے اور سب لوگ کو عجب کرتے تھی آمین آمین اس توری کا آخری یہ ساتھا اس کے اندر جو تیسری منت تھی یا ریکویسٹ تھی یا پریئر تھی وہ ان شخص جو بدروحوں میں گریفت تھا وہ جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کے جسم میں ایک جو بدروحوں کا لشنر تھا وہ نکال دیا گیا ہے جب اس کو اس کی جان میری تو اسے ہوش آیا تو وہ کہتا ہے یسو نسی کو کہ میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں تو یسو نسی اس کی اس منت کو اس ریکویسٹ کو نہیں پورا کرتا وہ اسے کہتا ہے کہ تو جا اپنے گھر جا اپنی فیملی کے پاس جا اپنے علاقہ میں جا اپنے رشدداروں کے پاس جا اپنے دوستوں کے پاس جا اور انہیں بتا کہ خدا نے تیری زندگی میں کتنا بڑا کام کیا ہے آج یہ جو تیس سری پریئر تھی اس کو بھی رسیف کرنا ضروری ہے اگر آپ جب یہاں سے نکلیں جائیں تو خدا اگر آپ کو ازاد کرتا ہے تو آپ اگر خدا تو ازاد کر دے گا اگر آپ ازاد ہونا چاہتے یہ زیادہ بہتر اگر آپ یہاں سے جب نکلتے ہیں اور آپ ازاد ہو کر جاتے ہیں ہونا چاہتے ہیں تو آپ جا کر بشارت دیں آپ جا کر اپنے خاندان کو اپنے سوئے ہوئے ہسپیٹ کو جگا کے بتائیں گے کہ آج میں بدروہوں سے ازاد ہو کر آیا ہم آیا اٹھ سن خدا نے مجھ پر کتنا بڑا فضل کیا ہے وہ تجھ پر بھی کرے گا تو تین اہم باتیں اس سٹوری سے کہ ہم آج کے دور میں بہت سے چیزوں سے پوزیسٹ ہیں گریفت ہیں وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہ ہماری اس دنیا کو جہنم بنائے دیتی نہ آپ کو انصاف ملتا ہے آپ رون دے جاتے ہیں آپ کو دوسری قوم نسل برادری میں گدی کے مقام پر رکھتی ہیں کیونکہ آپ جدائی میں ہیں آپ گناہ میں ہیں آپ کو نوکری نہیں ملتی آپ جدائی میں ہیں آپ کو سنفرازی نہیں ملتی آپ جدائی میں لوگ آپ کی عزت نہیں رہتے جدائی میں ہیں لوگ آپ کو پوچھتے نہیں ہیں آپ جدائی میں آپ کامیاب نہیں ہوتے آپ جدائی میں آپ کے بچے نہیں پڑھتے آپ جدائی میں ہیں کیونکہ آپ ان چیزوں میں گریفت ہیں جو آپ کو خدا سے اس کی روحانیت سے الگ رکھتی ہیں آپ چرچز میں آتے ہیں اٹینڈنس لگاتے ہیں چدہ ڈالتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن آپ کے دل خدا سے دور ہے وہ مو سے تو میری عزت کرتے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے تو اپنے دلوں کو اس کے پاس لیں کیا آپ بھی اپنی اس دنیا کو ایک رونے اور دانتوں کے پیسنے والی دنیا بنانا چاہتے ہیں دوزم ایک مزدور شخص صبح اٹھتا ہے اور وہ یہی سورت ہے آج میری دیاری لگ جی میں کچھ گھر میں لے جاؤ وہ شخص اگر روز صبح اٹھ کر دعا کر جائے کہ میں مسیح یسو میں رہتے ہوئے اپنی جوپ میں جا رہا ہوں میرا تلق میرا ریلیشن میرے خدا کے ساتھ ہے وہ مجھے سرفراز کرے گا تو وہ خدا کے ساتھ ہے وہ ان بورے خیالات بوری سوچوں سے انزائٹی سے پریشانی سے تکلیفوں سے رہائی بات چکا ہے جو ہم اپنے روئیوں پر گور کریں ہم مزاج کو گور کریں کم بات کریں زیادہ بات نہ کریں خموشی جگت بازی کرنا یہ بھی بدروب ہے آپ دوسرے لوگوں کی گوسم سنتے یہ بھی غلط بات ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو تباہ و برواد کر رہی ہیں جو آپ کے اور خدا کے درمیان خلاق پیدا کرتی خدا کے پاس مسیح حیسو کے پاس اس وقت تین چیزیں تھی جو ہو کر سکتا تھا تری سیز کی اور وہ آپ کو بچا سکتا ہے وہ ہی واحد یسو نام ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے وہ ہی آپ کو پاک اور صاف کر سکتا ہے اس کے لہو سے آپ کے سارے قرآن معاف ہو جائیں گے اس کے لہو سے آپ پاک اور ساف کیے جائیں گے آپ برف کے معنی سفید کر دیے جائیں گے وہ آپ کو چینج کر دے گا تھرڈ سی چینج ہی کہ چینج ہی وہ آپ کو تبدیل کر سکتا ہے وہ آپ کی چان کی حفاظت کر سکتا ہے آپ کو صرف اور صرف اس کی سلیم کے پاس آنا ہے اس کا ہاتھ تھام رہے وہ خود با خود آپ کو تھام رکھے گا اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں کس طرح کر باؤں گا آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ صرف اس کے پاس آنا ہے اس کا ہاتھ تھام نا آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ آزادی پائیں آپ نہائیں پائیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان سوچوں سے ان تکلیفوں سے ان پریشانی وں سے جو آپ کے اور خدا کے درمیان خلاق کو کریئٹ کر رہی ہیں آئیں ہم سب اپنی قدموں پہ کھڑے ہوں